مفتی آزم ہند رضا تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں ممبئی تشریف لاتے تھے جہاں پر وہ اپنے نواس داماد کی گھر رکتے تھے ماہیم شریف میں درگاہ شریف کے پیچھے ہی انہوں نے خود مجھے یہ حکایت بیان کی تھی مفتی آزم ہند رضا تعالیٰ عنہ کے جو نواس داماد تھے ان کا انتقال ہو گیا بڑے آدمی تھے ان کے گھر مفتی آزم ہند رضا تعالیٰ عنہ ممبئی آتے تو اکثر قیام کرتے تھے دسترخان کو دسترخان بچھا ہے لوگ جو بھیڑ ہوتی تھی ملنے والوں کی اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں روشن زمیر پیر وہ ہے جو اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہو ہر مرید کو جانتا ہو کیونکہ جسے وہ پیر پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لئے بڑا مسئلہ بھی ہے قیامت کے دن بھی اگر نہیں پہچانا تو کیا ہوگا دنیا میں نہیں پہچان رہا ہے قیامت کے دن بھی نہیں پہچانا تو یہ کسیے بھرو سے کھڑا رہے گا بیعت جو کرتا ہے بندہ اس نیت سے کہ اگر قیامت میں ڈوبنے لگو تو پیر تو سنبھال لے گا مفتی آزمین کی خصوصیت تھی کہ آپ وہ میں بیچ میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں مہین شریف کی بات بتاتا ہوں میرے والدِ گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں حضرت علامہ محمد ابن حسن اللہ ہم کی قبر پر رحمتِ نازل فرمائے اپنے علاقے والے جانتے ہیں آج ہی ہمارے عاصف بھائی کہہ رہے تھے کسرس سے ان سے ہمارے والد سے ملاقات ہیں سب کی یہاں پر جانتے ہیں سن 1963 میں 63 میں جامع اشرف یا مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے پڑھنے کے زمانے میں مفتی آزم ہند آئے تھے تو بچپن میں طالبِ علمی کے زمانے میں مفتی آزم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے ہیں مفتی آزم ہند آئے ہیں آل آزد کے شہزادے آئے ہیں ان کے ہاتھ پر سب بیعت کیونکہ مبارک پور جامع اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظِ ملت جو مبارک پور کے جامع اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں وہ مفتی آزم ان کی بڑی قطر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا عمل بھی محفوظ رہے گا تو سب کو بیعت کراتے ہیں سن 1963 میں بیعت ہوئے پھر فراغت ہو گئی تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد حبلی تشریف لائے تھے جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے اور تقریباً ستر کے بعد یعنی 73 میں یا 75 میں exact date معلوم نہیں لیکن تقریباً دس سال کے بعد حبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی جب مفتی آزم ہن یہاں تشریف لائے برے لی شریف سے اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے حبلی میں غالباً یہ حضرت محدث آزم ہن کا چوچویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی اس میں بڑے بڑے عقابیرین آئے تھے تب مفتی آزم ہن تشریف لائے تھے تو یہاں پر حبلی میں ہی کمبار بارے میں غالباً ہندس گری صاحب کے گھر پر مفتی آزم ہن رضہ تعالیٰ نو کا خیام تھا بیعت کروا رہے تھے میرے والد جو ہے دس سال پہلے بیعت کی ہوئے ہیں وہ بھی زمانے طالب علمی میں اب کون پیر وچوں کو جانتا ہے سٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں طلبہ بہت لیکن جب مفتی آزم ہن یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لئے بٹھائے اس میں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی آزم ہن رضہ تعالیٰ ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے تو مفتی آزم ہن نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے جبکہ کوئی تعلق نہیں ان دس سال کے درمیان کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں کوئی فون نہیں اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مفتی آزم ہن پہچانتے ہوں دس سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے اس جن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے ہر مرید کو جانتے ہیں یہی حال میں بتانا چاہتا ہوں ان کی خصوصیت تھی سرکار مفتی آزم ہن کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی جسے جاننا ہے جسے پہچاننا ہے اسے پہچانتے تھے